بی جے پی ودایق للیتا یادف کی مانگ پر پی ایم آواز گھوٹالے کی اچس طریق جانچ ہوگی پی ایم آواز گھوٹالے کو ودایق یادف نے مدی پردیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ بتایا بات پر ودایق للیتا یادف کا ایک بیان سامنے آئے جس کے بعد سیاسی گلیاروں میں سرگرمی تیج ہو گئی ہے للیتا یادف کا کہنا ہے کہ انہوں نے شترپور نگر پالکا میں پی ایم آواز گھوٹالے کی اچس طریق جانچ کی مانگ کی تھی ودایق للیتا یادف کے نصار پی ایم آواز گھوٹالہ ایم پی میں سب سے بڑا گھوٹالہ نکر کر سامنے آئے گا اور اس گھوٹالے میں جس جس کی بھومکہ ہوگی اس کو بخشا نہیں جائے گا دیکھیں شترپور نگر پالکا نے اتنا بھشتاچار کیا ہے کہ شترپور کلیکٹر دوارہ 10,573 آبیدن لابارتیوں کی سوکرت ہوئے تھے 347 لابارتی پی ایم آواز انہیں سرنڈر کر دیئے ایک تو یہ کارن ہے اتنے لوگوں کو بندیت کیوں کیا دوسرا جب نگر پالکا کی جانچ ہوئی تو 372 لوگ اپاتر پائے گئے اور جب میں نے دوبارہ کوشن لگایا تو اس میں 372 میں سے 21 ہستگرائی لابارتا جبکہ ست بات تو یہ ہے کہ 90 لوگ آج بھی گائے ہیں کس گاؤں میں یہ پتہ نہیں ہے شترپور نگر پالکا نے گرامیر چھتر کے گرام اوجرہ کے لوگ کو پی ایم آباز کا لاب دیا پتی پتنی کو پی ایم آباز کا لاب دیا اتنا بھشتہ چار ساتھ ہی آپ دیکھیں 2018 سے 2022 تک ڈی پی آر نہیں بنی ڈی پی آر نہ بننے کے کارن ہمارے چار پانچ ہزار جو ہسترگائی آج بھی گھوم رہے پی ایم آباز کے یہ بہت ہی بھشتہ چار کے دائرے میں ہے اور ہمارے ماننی پردھان منتی نرند موڈی جی گریب کلیانڈ کے لیے پی ایم آباز یوزنا بنائی یہ مددہ میں نے اٹھایا تھا میں نے اچھتری جات کمیٹی بنوائی اس کی جات ہوگی جس جس کے باؤچر پر تائن ہوں گے اس پر کار روائی کی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی